بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے بینگن کو بہت اچھے سے آگ پیس کو جلا کے اور اس کو اچھے سے ساف کر کے میں نے اس کا چھلکہ اتارنے کے بعد اس کو دھو لیا ہے اور اس کو میں نے نائف سے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے دو درمیانے سائز کے پیاز لے کر ان کو پرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور بینگن کے بھرتے میں پیاز جو ہے بلکل وائل ٹی رکھے جاتے ہیں جسٹ ان کو سوتے کیا جاتا ہے تو اٹھتے کے لیے براؤنی کیا جاتا تو یہاں پہ ان کو میں نے سوتے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پیاز کو بھرتا ہی ایک ایسی ریسپی ہے جو گھر میں سبی کو پسند آتی ہے اب بہت مزی کیا اور بہت جلدی ریڈی ہونے والی ریسپی ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائی کر دیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ جی میں اس میں سرخ میں جو ہے ون ٹی سپون جو ہے اٹھا دی ہے ساتھ ہی میں اس میں ہلری جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ڈالی ہے اور نمک جو ہے وہ ہس پہ ضرورت ڈالیں گے میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مک کر لیتے ہیں تاکہ یہ آئل میں اچھے سے پھرائے ہو جائے تو اس کے بعد ہم پانی کا چھیٹہ لگا دیں گے تھوڑ دیر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے جو پیاز ہے وہ بہت اچھے سے نرم ہو جاتے ہیں تو ان کو تھوڑ دیر پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دیئے تو اب اس میں میں ٹی سپون اور شملہ میں میں نے کٹ کر کے وہ اس میں شامل کر دی ہے بھرتہ میں ٹوماٹر جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے تو ان کو بھی ہم بہت اچھے سے نرم ہونے تک پکائیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے اسی مسالہ کے اندر نرم ہو جائے بہت اچھا سا ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے کا دیکھیں یہاں پہ یہ اس کو میں اچھے سے پکا لوں گے جب تک اس کا آئل باہی نہیں آتا تب تک ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے ٹوماٹر جب ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں بھی پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑ دیر کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے پانی خوش کھو جائے اور ٹوماٹر جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے پھر جب بھی آپ کھانا بنانا سٹارٹ کریں تو اللہ پاک کے بابر کے نام سے سٹارٹ کیا کریں اور کوئی بھی ویٹ جو آپ کو اچھا لگے مطلب جو آپ کو آسانی سے آپ کام کرتے ہوئے ویٹ کرسکیں وہ اپنے ڈیلی روٹین میں رکھیں کبھی بھی کھانا بناتے ہوئے میوزک آن نہ کریں کبھی بھی گانا چلا کے یا گانا کن بناتے ہوئے کھانا نہ بنائیں اس سے کھانوں میں بے برکتی ہوتی ہے اور جو کھانے ہیں وہ ہمارے لیے اچھے بینی ہوتے جو شیطان کو خوش کر کے بنایا جائے اسے یہ کوشش کیا کریں کہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں سے کھانے کو بنایا کریں یہاں پہ میں نے سبز دھنیا جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے سالمی اور اس کو اچھے سے پکنے کے پاس اب یہاں پہ بھٹا جو ہم نے بنا کے رکھا ہوئے بینگن کا اس کو اس میں سالمی شامل کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑے پکنے کے پاس پھر ہم اس کو اچھے سے چمچ سے میش کر لیں گے تاکہ یہ جو سارا بینگن ہے نا اس کا گودہ بارا جو یہ سب سالمی شامل ہو جائے گا اور اس طرح سے اس کا ٹیسپ بہت اچھا لگتے ہیں تو اس کو ساتھ سارا سپون سے میں میش کر دی جاؤں گی تو جس کھانے پہ اللہ پاک کا نام لے کر سٹارٹ کیا جاتا ہے وہ کھانا کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کو کچھ تکریف دے یا آپ کے لئے تیسے بیماری کا باعث بنیں تو میری سسٹرز آپ سب سے یہ گزارش ہے اس سے بھی کوشش کیا کریں کہ جب بھی کھانا بنائیں تو اپنی پوری توجہ اس کھانے کی طرف رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے نام کی طرف رکھیں یا دروچی پڑھتے رہا کریں آج کل کے جو بیماریاں ہیں نا وہ زیادہ اسی لئے عام ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ بہت لاپروائی کرتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بھرتا ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے ڈیش آٹ کر لیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ سمپل دری ہی یوز کریں تو یہ بھرتا بہت مزے کا لگتا ہے میں نے یہاں پہ اس کو سمپلی سرپ کیا ہے کیونکہ آج کل یہاں پہ سردی چڑھ رہی ہے اور سردی میں تھوڑا دہی سے میں پرہیس کرتی ہوں بہت کام یوز کرتے ہیں تو آپ اگر اس کے ساتھ دہی کا استعمال کرنا چاہیں تو ضرور کریئے آپ کو بہت اچھا لگے گئے بھرتا اوکے پھرنٹ سنگس فار واشنگ مائی ویڈیو اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اپنی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں اوکے دی اللہ حافظ موسیقی موسیقی